بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم میکنگ ملٹی میڈیا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملٹی میڈیا ہم کیسے کریئیٹ کرتے ہیں کیسے اسے بناتے ہیں کیا چیزیں میں چاہیے ہوتی ہیں کون سی ڈیوائی سے چاہیے ہوتی ہیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے میکنگ ملٹی میڈیا کے اندر سٹیجے پلیننگ اور کسٹنگ یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کر رہے تھے آج جو ہے وہ ہم اسے فردر آگے لے کے چلیں گے پلیننگ اور کسٹنگ تھی ڈیزائنگ اور پروڈیوسنگ تھی ٹیسٹنگ تھی ڈیلیورنگ تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایس ڈی ایل سی مارپر موڈل ہوتا ہے اس جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہم جو سوٹوئے بناتے تھے اسی طرح ہم اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ملٹی میڈیا ڈیزائن کر لیں گے اب یہ چیزیں ہم نے پہل نہیں دی اس کے اوپر میں ڈسکیشن نہیں کروں گا ہم آج اپنے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سا ہم میموری کو دیکھیں گے انپٹ اوٹپٹ ڈیوائسز کو دیکھیں گے میموری دیکھیں اکیہ اولیکیہ فالو کی طرح کو گے 世界 جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے طرح کی ٹاپک مستنت آپ کے گھایا ایک د pounding اور scraping abilistem کی rotation اب اپنے کے لئے completely ا Pow challah کا50 Performance آپ لوگوں سے پہلائے کچھیں گے پہلائے کام کر سکتے ہیں یا آپ فائل لے ٹاپس دیکھیں گے اگر آپ کے پر پہلائیں خیلگے میموری ہوگا کہ اگر آپ سارے找ا مprise تو آپ م spinح دن رے گا آپ کے پروڈیٹ کا کس طرح ہے کس طرح بڑا پروڈیٹ ہے کتنا چھوٹا پروڈیٹ ہے اس کا سکوپ کتنا ہے تو وہ ساری میموری جو ہے وہ آپ کے پروڈیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ ویری کر رہی ہوتی ہے میموری ریکوارمنٹ اور ملٹی میڈیا پروڈیٹ ڈیپینڈ ہوندہ پروڈیٹ کونٹینڈ انس کو وہی بار جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہمارے پروڈیٹ جسے بھی ایز کے انہوں کو انہوں کو بھی بڈیٹ کی ضروری ٹیٹ ملٹی ڈیٹو لڈیوڈیٹ بھی جتے ہیں ہمارے پروڈیٹ کو انہوں کو پروڈیٹ، دڈیوڈی ایز کے انہوں کو پروڈیٹ میں دیکھتا ہے اب دیکھتے ہیں اسین我說 ہمارے پروڈیٹ ہیں دیوائسیں جو کمپیوٹر میں ڈیٹر کرنے کے لئے استعمال ہوں گے کمپیوٹر میں ڈیٹر کرنے کے لئے استعمال ہوں گی وہ کیا ہوں گی آپ کے انپٹ ڈیوائسیں اکی ہو گیا کہ آپ ان ڈیوائس کے کمپیوٹر کے اندر کچھ بھی اگر ڈیٹر کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کی انپوٹ ڈیوائس ہیں اب آلاؤ یوزر انٹر ڈیٹا اینڈ کمانڈز انٹو میمری ٹھیک ہے آپ ڈیٹا اور کمانڈ وغیرہ انٹر کریں گے کی بورڈ ہو گیا ماؤس کیمرہ مائکرو فون یہ ساری ہماری انپوٹ ڈیوائس ہیں فور فور میں انپوٹ کے جیسے وہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا ہو گیا پروگرام ہو گیا کمانڈ ہو گیا یوزر رسپانس ہو گیا اب کی بورڈ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارا بھی انپوٹ ڈیوائیسز ہماری انپوٹ ڈیوائیس ہے 101 سٹائلز ہیں اس پروائید 101کیز ہیں 101 کیز ہیں اور 101 اس کے آپ کے سٹائلز بغیرہ ہے کی بورڈ کے تو میرا نکھی خیال مجھے ان چیزوں کا اوپر زیادہ ڈسکیشن کرنے کی ضروری ہے کی بورڈ کا آپ کو پتہ یا مائپا انپوٹ ڈیوائیسہ سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے ماؤس سٹینڈر انپوٹ ڈیوائیس ہے جیو آئی جو یوز کر رہے ہیں ان کے لئے ماؤس سے زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤس کے ذریعے ہم سمپل وہاں پہ جائے کلک کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے تو ماؤس بھی ملپا انپوٹ ڈیوائیس ہے ٹریک بول ہو گئی سوٹیبل تو سمال کنفائنڈ انوارمنٹ سچ از پورٹیبل لیپٹو پورٹیبل لیپٹو وغیرہ میں آپ ٹریک بول وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹچ سکرین ہو گئی وہ آپ لوگوں کے انپوٹ ڈیوائیس بھی ہوتی ہے اور آٹپٹ ڈیوائیس بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیٹا اس کے طرح انٹر بھی کر سکتے ہیں وہ ڈسپلی بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد مگنیٹک کارڈ انکوڈر اینڈ ریڈر آپ کو اپنیٹ کرنے کے لیے آپ سمپل ایک آگی ایک مثل اس کے بعد مگنیٹک کارڈ ایٹینڈر آپ اینڈر کر سکتے ہیں آپ اینڈر کر سکتے ہیں آپ اینڈر کر سکتے ہیں اسی کے ذریعے گرافک ٹیبلٹس ہو گئے آپ کے پاس پروائیڈ گریڈ کنٹرول فور ایڈیٹنگ فائنلی ڈیٹیل گرافک ایلیمنٹس ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ کے پاس ہے انپوٹ ڈیوائس سکینر ہو گئے یہ بھی آپ لوگ کی انپوٹ ڈیوائس ہے موز یوسفل ڈیوائس فور پروڈیسنگ ملٹی میڈیا دی آر کٹیگرائز ایس فلیٹ بیس ہینڈل ہیڈ ہینڈ ہیڈ ڈرم یہ میں پاس تین اس کی کٹیگریز آئیتی ہیں فلیٹ بیس ہیڈ 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 بھی ہوتا ہے ہمیں پر ہیڈ پہ آگوٹ ڈیوائس ہیڈ ہے اس کے بعد آپ ٹیکل کریکٹر ڈیوائی او سی آر بھی سے آپ کہتے ہیں بسکلی کیا ڈیوائس ہوتی ہے کہ پرنٹی ٹیکس کو آپ لوگ آس کی ٹیکس کے اندر کنورٹ کرنے کے لئے اسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کو پکچر نظر آرہی ہوگی کہ آپ یہ بلی ڈیوائس جو آپ کا پرنٹڈ ہے اس کے اوپر جب موو کرتے ہیں تو وہ اس کی ٹیکس میں اس کی فائل جنریٹ کر دیتا ہے اس کے بعد انفرادی ریموٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے انٹریکشن کرنے کے لئے انٹریکشن کرنے کے لئے انٹریکشن کرنے کے لئے آپ اپنےillo right انفرادی اور وجہ کے ہمپ سلامہ انٹریکشن کرنے کے لئے جب ہم نے انٹریکشن کرنے کے لئے جب ہمहیہ prepareی قربے enhancement اپنے جزم کے ساتھ موو کرسکے ضیارے کرنے کے لئے موینیہ سلامبر ripping مویندھی انٹریکشن کرنے کے لئے ج موازتر میٹھوں کرنے کے لئے اس کا راضی kole Pawشن کرنے کے لئے angef polítم المائن کے علاو chased اندرسٹیننگ ہونے کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں تاکہ ہمیں لفظوں سے پہلے ہماری ہاؤنو اچھی خاصی ہے تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونے چاہیے فری انٹریکشن پروجیکٹ اس کے بعد دیجٹل کیمرہ ہو گیا capture still images of a specific resolution and store them in a camera memory یہ دیجٹل کیمرے ہیں آؤٹپٹ ڈیوائسز دیکھیں وہ آلاد جو کمپیوٹر میں ہمیں شو کرواتے ہیں وہ آپ لوگوں کی آؤٹپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں جب ہم نے انپوٹ ڈیوائسز دیکھیں تو ہم نے کیا کہا تھا وہ ڈیوائسز جو کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں جبکہ آپ آؤٹپٹ میں کہہ لیں وہ ڈیوائسز جو کمپیوٹر میں ڈیٹا ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوجائیں وہ آپ لوگوں کی آؤٹپٹ ڈیوائسز ہیں جو آپ کو شو کروائیں آپ کا ڈیٹا convey information to one or more people گئے با سکتے ہیں اگر صاحب کو یہیں ماہیئی ہے جنٹ پیپروں کو یقینی محلطی جو participle پیشی کے مداز کو دعوائی ہے اگر آئیو دیوائیس یہ بھی آپ لگ پر آنٹ پر دیوائیس ہے سواند چیپس ہمارے اور میکرو فون ایم پیچھا ہے اس نے percent جانٹ پیچھا ہے اس نے ایم پیشیز área دور کو زیادہ کیا ہے ایم پیچھا ہے جب جانٹ پیچھا ہے جب تک سکتے ہیں نمیتا ہے کہ ایک سکتے ہیں لارج آڈینس میں سپیکر کینمی انٹرنل اور ایکسٹرنل سپیکر ہمارے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل ہوئی چاہیے اس کے بعد ویڈیو ڈیو ویڈیو کرییٹ دا میکسیمم ویڈیو ایمپیکٹ ٹھیک ہے میکسیمم اس کا ویڈیو ایمپیکٹ ہوتا ہے مارے پاس یہ بھی آؤٹپٹ ڈیوائس ہے ویڈیو ڈیو ڈیسک پلیر ویڈیو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ویڈیو ڈیسپلی پروائیڈ پریسائز کنٹرول آور دا ایمیج بینگ ویڈیو ڈیسک ویڈیو کارڈ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بتر طریقے سے ویجولائز کروانے کے لیے اس کے بعد پروجیکٹر آ جاتے ہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ یہ ہے جو ہم کلاس میں دیکھتے ہیں ڈیلی پروجیکٹر آ یوز میں یہ بیسکلی مپا آؤٹپٹ ڈیوائس ہے پروجیکٹر ہماری آؤٹپٹ ڈیوائس ہے پروجیکٹر آج یوز ویڈیو ہیب آل آج آڈینس دیکھن بی اکوموڈیٹڈ اراؤنڈ آ کمپیوٹر منیٹر ٹھیک ہے آپ کے پاس آج آڈینس آب کمپیوٹر کے ذریعے تو وہ آپ دکھانے سے دے تو آپ پروجیکٹر کا یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کے پروجیکٹر ہیں سی آٹی ہو گیا ملٹیپل ٹائپ پروجیکٹر کی جیسے اس نے آگے بتایا ہے سی آٹی پروجیکٹر آ کمپیوٹر ایس ویڈیویشن ٹیلی ویڈیویشن وغیرہ میں بھی لیپ ٹوپ وغیرہ یا کمپیوٹر وغیرہ میں آپ سی آٹی پروجیکٹر کو یوز کرتے ہیں کمپیوٹر ہوتے ہیں ویڈیویشن ڈیویشن 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 خواہ جانبڑی جیسےَ لائٹوویشن پروجیکٹر لیکوڈ کرٹیل ٹکنولوجی ہے اکم بھی ٹوپ ویڈیویشن اکی لیکوڈ کرٹیل ٹکنولوجی ہے جیسے گیوڈ ٹکنولوجی ہے ایمیج جنریٹی گوڈنے بھی بیشتر بیشنگی تکڑییو دیکھ sensors اور اس کے اوپر کنٹرول جو ہوتا ہے ہمارا کلر سیچولیشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک ایک چیز کو ہم اسے بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پرنٹر دیکھ لیں پرنٹر بھی مری آؤٹپٹ ڈیوائیس ہی ہے پرنٹر میں پرنٹر دو طرح ہی ہے لیزر پرنٹر انک جیٹ پرنٹر ملٹیپل ٹائپ ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بھی ہم دو ہی دیکھ رہے ہیں اور پھر جو لیزر پرنٹر ہے اور پھر ہائیر پرنٹ کوالٹی اچھی ہوتی ہے لوئر آپریٹنگ کاؤس ہوتی ہے آپریشن کاؤس اس کے پر زیادہ نہیں ہوتی ہائیر انیشیل کاؤس اس کی انیشیل کاؤس ہوتی ہے وہ ہائیر ہوتی ہے اس کے بعد انک جیٹ پرنٹر آپ دیکھ لیں آر کمپریٹیپلی چیپر ٹھیک ہے کمپریٹیپلی چیپر ہیں بٹ ریکوارڈ ہائی مینٹیننس اس کے لیے مینٹیننس وغیرہ کافی چاہیے ہوتی ہے کچھ سوپٹویر ہائی پرنٹر ہائی پھرزیو پہلچ سوپٹویر ہائی پھر نیشیل کھ مکریٹا کا اکتہ ہوتی ہے ان ساری چیزیں کیں انشاءاللہ ان چیزیں بالمکریٹیپلی چیزیں پہلچکیزیں بیسک چیزیں پرنٹر اور پرجکٹر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے انپوٹ ڈیوائیس آؤٹوٹ ڈیوائیس آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی پتا ہے ان چیزوں کا لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیزن ہے کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں پتا لگ رہا تو آپ لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں تھینکیو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ